دیش کے تمام بڑے اخبار اور ان کی ہیڈ لائنز کے ساتھ پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش دنیا میں کیا کچھ ہوا کہاں کیا کچھ گھٹنائے گھٹیں اور کونسی گھٹنائے سرکیوں میں چھا گئی اور اخباروں کے فرنٹ پیج پر آ گئی یہ تمام گھٹنائے ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور پورا چتھا ہم آپ کو سنائیں گے کی آخر کیا خبر تھی اور اس کا کیا اثر ہوا اور اس خبر کے اثر سے آپ کا یعنی عام جن کا کتنا سروکار ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اگر آپ نے کوئی نیوز چینل نہیں دیکھا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹے کا پورا گھٹنگرم اخباروں کی سرکھوں کے ذریعے ہم آپ تک پہنچائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ دیش دنیا کھیل کے میدان سیاسی گلیاروں میں کیا کچھ ہوا ہے ہر جگہ کی ہر بڑی خبر آپ تک ہوگی اس بلیٹن کے مادیم سے اس کے علاوہ پچھلے چوبیس گھنٹے کی خبریں تو ہم آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو آج کی سرکھیاں بھی دکھانے والے ہیں کہ آج کیا کچھ ہوا ہے تو سب سے پہلے سرکھوں پر گور کریں آج کانگریس نے بلایا ہے بند مدھیہ پردیش میں کسانوں کے حق میں اب کانگریس اتر آئی ہے آپ کو بتا دے گی پانچ کسانوں کی موت ہو چکی ہے تو ٹیسٹ کے دوران تو کانگریس نے آج بند بلا لیا ہے اور کانگریس نے کسانوں کے بند کا سمردن کیا ہے اس کے علاوہ خبر مہاراشت سے ہے جہاں پر مہاراشت میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے اور وہاں کی کسان بھی چاہتے ہیں کہ انہیں ان کا کرج ماف کیا جائے سرکار کچھ ایسا کرے تو آج مہاراشت کے کسان گھراف کریں گے تمام جو راجنیتک ستہ دھاری میتہ ہیں ایم پی ہیں ایم ایل اے ہیں ان کا سب کا گھراف کریں گے آج مہاراشت کے کسان تیسری آج کی بڑی ہیڈ لائن یہ ہے کہ آج یو پی کے راج بھون میں یعنی لکھناوں میں بابا رام دیو کی یوگا کلاس چلی جہاں پر سی ایم نے منچ پر چڑھ کر یوگا کی یعنی اپنے آپ کو ہٹ اینڈ فٹ رکھنے کے لیے میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ یوگا سے کیسے لوگوں تک پر یوگا کے مادر یوگا کو لوگوں تک مہنچایا جائے اس کے لیے خود بابا رام دیو ہر دوار سے لکھناوں پہنچے اور راج بھون میں آج نیتاؤں کو بلایا گیا جہاں پر یوگا کلاس لگی اور خود بابا رام دیو کے ساتھ منچ پر موجود تھے یوگی آیتران یوگی مکہ آنتری ہے یوپی کے اور چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم انگلینڈ بن گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ چیمپین سٹوفی چل رہی ہے انگلینڈ میں اور انگلینڈ سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے وہی آج پاکستان اور دکشنی افریقہ کے بیچ مقابلہ ہوگا اور میدان میں کیا کچھ ہوگا یہ آپ کو ہم خبروں کے ذریعے لگاتار بتاتے رہیں گے تو یہ تو آج کی چار بڑی خبریں تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ اب سیدھے ہم رپ کریں گے اخباروں کی طرف اور اخباروں کی ہیڈ لائنز ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دیش اور دنیا میں کہا کیا کچھ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے کچھ انگلیزی اخباروں کا رکھ کریں گے اور بات ہوگی دا انڈین ایکسپریس پرنٹ پیچ پہلی خبر کی یہ خبر آج آپ کو دیش کے ہر بڑے اخبار میں دہنے کو ملے گی دیش کے بڑے اخباروں کی بڑی خبر آج کی یہی ہے آفٹر مہاراست فارمر انڈریسٹ راکس ایم پی سکس کیل ان فائرنگ گورنمنٹ ریڈی فور ٹاکس مہاراست سے لے کر مدیہ پردیش تک ہر طرف کسانوں کا پروٹسٹ جاری ہے کسان لگاتار سرکار سے مان کر رہے ہیں کہ ان کا بھی کرجہ ماف کیا جائے جنس طرح سے یو پی میں بی جے پی کے سرکار بنی ہیں اور یو پی میں کسانوں کے کرج ماف ہوئے ہیں اب جہاں جہاں بی جے پی کے سرکار ہیں مثلا مہاراست اور مدیہ پردیش میں وہاں لگاتار مانگ ہو رہی ہے کرج مافی کی ایک طرف آج مہاراست میں کسان دھرنا پردشن کریں گے منتریوں کا نیتاؤں کا اغیراب کریں گے ایم پی ایم ایل ای کا اغیراب کریں گے وہیں مدیہ پردیش میں چھے کسانوں کی فائرنگ کے دوران موت ہو چکی ہے اور باتچیت کرنے کے لیے جھکنے کے لیے اب سرکار تیار ہو گئے یہ چھے کسانوں کی موت کرفیو لگ گیا ہے مہاراست معاف کیجے گا مدیہ پردیش کے منصور میں کرفیو لگا ہوا ہے اور ٹاپ آرڈر مکہ منتری نے آدیش دیا ہے کہ ہر مارے گئے کسان کو ایک ایک کروڑ کا معافضہ دیا جائے بڑی خبر ہے فائرنگ میں چھے کسانوں کی موت حلقی کچھ اخباروں کے مطابق مرنے والوں کا آکڑے پانچ ہے لیکن کچھ اخباروں نے اس گھنٹی کو چھے بتایا ہے تھوڑا سا کانٹرکشن یہاں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن خبر یہ ہے کہ ایک ایک کروڑ معافضہ دیا جائے گا مکہ منتری شیورا سنچوہان نے کہا ہے کہ ہم دس پرسنٹ معافضہ بڑھا کر دیں گے جو لوگ مارے گئے ہیں اور انہوں نے واردات پر جو گھٹا گھٹی ہے اس پر افسوس بھی جتایا ہے اور اس طرح کی کام نہ بھی کیے گی بھوشے میں اس طرح کی واردات نہ ہونے پائے آپ کو بتا دیں کہ کسان پر ہی ہمارا دیش آدھاریت ہے کسان آناج ہوگاتا ہے تب جا کر ہمارے دیش کا پیٹ بھڑتا ہے ہمارا دیش کا ستر فیزدی آبادی کرشی پر آدھاریت ہے ہمارے دیش کی ستر فیزدی جلسل کیا گاؤں میں رہتی ہے باوجود اس کے آپ کشمکش دیکھئے کہ ہمارے کسانوں کو ہی اپنے حق کے لیے پردشن کرنے پڑ رہے ہیں اور فائرنگ ان کی موت ہو جاتی ہے یہ کہ دردناک تصویر ایس دیش کی کہ جہاں کسان خوشحال نہیں ہے وہاں بھلا کیسے دیش کا سپنا پورا ہو پائے گا ایک نعرہ تھا جے جوان جے کسان لیکن آج حالات یہ ہے کہ کسان اپنے حق کے لیے سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور ادھر دشمنوں سے لوہا لیتے ہوئے جوان لگاتار شہید ہو رہے ہیں شاید دیش کے حالات اچھے نہیں ہیں اس طرح کی خبریں آنے کے بعد یہ ہی کہا جا سکتا ہے خیرم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک اور بڑی خبر کی یہ بھی دائیں دین ایکسپریس کی بڑی خبر ہے بی جے پی نورٹھ ایسٹ چیفز کوشنز کٹل آرڈر کین ہام پارٹی پروسپیکٹ بی جے پی ادھر دش امیت شہا نورٹھ ایسٹ کے دورے پر ہے جہاں پر جب وہ وہاں پر جا کر نیتاؤں سے ملے جو ستھانے نیتا ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو ستھانے نیتاؤں نے ساف کر دیا کہ چوکین سرکار نے پرشبوں کی خرید فروخت پر روک لگائی ہے سلوٹر ہاؤس کے لیے اس سے سرکار کی چھلی خراب ہو رہی ہے اس سے پارٹی کا نسان ہو رہا ہے نورٹھ ایسٹ کے علاقوں میں بڑی خبر ہے اہیٹ آف بی جے پی پریزیڈنٹ امیت شاہ وزیٹ لڑا نورٹھ ایسٹ سرورل چیف آف دا پارٹی سٹیٹ یونٹ جوزے سیٹ دا سنٹرل نوٹیفکیجن بیننگ ٹریڈ آف کیٹل ان اینیمن مارکٹس فور سلوٹر قد حامدہ بی جے پی پروٹسٹ پروسپیکٹس ان دہ ریجن اینڈ ڈیمیج ایس ایمیج ایس ایس نیشنل پارٹی کئی استھانے نیتاؤں نے ان سے کہا ہے ہمیت شاہ سے کہ جس طرح سے پشبوں کی خرید فروخت پر کیت سرکار نے روک لگا دی ہے کہ اب پشبوں کی خرید فروخت نہیں ہوگی خاص طور سے جو پشک کاٹنے کے لیے لے جائے جاتے ہیں چاہے وہ گائے بھیس بیل یا پھر وہ اونٹ ہی کیوں نہ ہو تو اس سے نورتیس کے راجعوں میں سرکار کی چھوی خراب ہو رہی ہے اور بی جے پی سے لوگوں کا بشواس اٹھ رہا ہے بی جے پی کی جو کی ایک نیشنل پارٹی بن چکی ہے بڑے بھاری اور پرچلد بہومت کے ساتھ سطح میں آئی ہے اب نورتیس کے راجعوں میں وہاں سے لوگوں کا بشواس اٹھ رہا ہے آپ کو بتانے نورتیس میں بیف کا کافی کنزپشن ہے اور ایسے میں اگر سرکار بیف پر لوگ لگاتی ہے تو نورتیس کے راجعوں میں سرکار کو وہاں بڑی قیمت چکانی پڑے گی اور بہت ممکن ہے کہ اس کا سیدھا سیدھا اثر بی جے پی کے ووڈ پینک پر جائے اگرے آنے والے سال میں وہاں پر دو تین راجعوں میں چنان ہونے ہیں لیکن بہت مشکل ہے کہ بی جے پی وہاں نئی اور اچھی شروعات کر پائے گی کیونکہ اگر بیف پین ہوتا ہے تو اس کا خامیازہ پورا پورا بی جے پی کو بھگتنا پڑے گا اور اس وقت بی جے پی ایک ایسے دو رہے پر کھڑی ہے جہاں ایک طرف وہ گورک شکوں کو بڑھاوا دے رہی ہے گائوں کو پوجہ اور پالنا لوگوں کو سکھا رہی ہے اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے تو دوسری طرف بی جے پی ایسا دورہ رویہ نہیں اپنائے گی کہ ایک ہی دیش میں کچھ راجعوں میں گوہتیا بہن لگ جائے ویف پر بہن لگ جائے اور وہیں کچھ راجعے ایسے رہے جہاں پر اس طرح کا بہن نہ ہو تو بی جے پی اس وقت بھاری کشم کشمے ہیں کیونکہ دیش کا الگ الگ دو درے ایسے ہیں جہاں پر بی جے پی کو بڑی شادیمتہ سے کام لینا ہوگا اور بڑے قدم اٹھانے ہوگے خیر آگے بڑھیں گے اور بات کریں ٹائمس آف انڈیا کی فرنڈ پیج کی ایک اور خبر کی خبر انسی آر سے ہے اور خبر بے حد انسانیت کو تارتا کرنے والی ہے آفتر ریپ اور ہورر مدر ٹک میٹرو ویڈ ڈیڈ بیبی ان آمس یہ ایک بڑی خبر ہے دلی کے انسی آر سے یعنی کی گرو گرام سے گرگاؤں میں جو گینگ ریپ ہوا اس کی آپ حقیقت سن لیجے شاید دل تھام کر آپ یہ سنیے چونکہ خبر بے حد ہی رونٹے کھڑے کر دینے والی ہے مہیلہ کے ساتھ گینگ ریپ سے پہلے اس کی نوجات بیٹی کو موز کے گھاٹ اتارا اور بیٹی کا شب لے کر میٹرو میں گھومتی رہی مہیلہ دلی سے سٹے گرگاؤں میں ایک آٹو ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں نے نہ صرف ایک مہیلہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا بلکہ مہیلہ کی نو مہینے کی بچی کی بھی ہتیا کر دی واردات کے بعد مہیلہ بیٹی کا شب لے کر میٹرو سے دلی آئی اور پھر شب لے کر دلی سے واپس گرگاؤں میٹرو سے گئی اس معاملے میں آروپیوں کا اب تک کوئی سراغ نہیں ہے اور ادھر پولس کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں واردات کی خبر اس لئے نہیں لگی کیونکہ ہم کہیں بیزی تھے گرگاؤں کے پاس مانے سر میں اس مہیلہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی حیوانیت سے کم نہیں ہے مہیلہ کے مطابق انتیس مہی کو ایک آٹو ڈرائیور اس کے ساتھ یوں نے اس کے ساتھ گینگریپ کیا اور اس سے پہلے اس کی نو مہینے کی بیٹی کی مو دبا کر اس کی ہتیا کر دی اور پھر اسے چلتے آٹو سے نیچے پھینک دیا اس کے بعد ان سب ہی نے مل کر مہیلہ کے ساتھ یوں چھوچن کیا گینگریپ کٹنا کو انجام دیا تین لوگ نے مہیلہ کی آبرو کو تار تار کیا اور اس کے بعد اس کی بیٹی کو مار ڈالا آخر کار گینگریپ کا شکار ہوئی یہ مہیلہ جہاں تہاں دھکے کھاتی ہوئی اپنی بیٹی تک پہنچی لیکن دیکھا تو بیٹی مر چکی تھی لاش کو گودی میں لیا میٹرو پکڑی اور دلی آئی واپس پھر اسی لاش کے ساتھ میٹرو سے واپس گرداؤں گئی ذرا سوچئے کیا قصور تھا اس بچی کا اور کیا قصور تھا اس کی ماں کا کہ گلہ گاروں نے اپنی حوص کو تھنڈا کرنے کے لیے اس طرح کی گھنونی واردات کو انجام دیا کیا آپ کہیں گے کہ جن لوگوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے وہ انسان کہلانے کے لائق ہیں شاید نہیں کیونکہ انسانوں کی بستی میں ایسے کٹر دل لوگوں کے لیے شاید کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ جو واردات پیش آئی ہے یہ اس کے بعد آئی ہے جب حالی میں ایک مہین پہلے سپریم کورٹ نے نربیہ گینگ ریپ کے آروپیوں کو دوشیوں کو فاسی کے سزاؤں کی برقرار رکھیا اس کے باوجود لوگ ایسی واردات سے انجام دینے سے نہیں چکتے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ آخر کیسے لوگوں کو صدھانا جائے چلی آگے بڑھیں گے ہندو سارا ٹائمز کی بات کریں گے ڈلی گورنمنٹ ترمز اپ ہیٹ آن پاور کٹس سے سیکس ڈیمیجز ڈلی میں بجلی سنکٹ گہراتا جا رہا ہے اور کیجریوال سرکار کی لگاتار پریشانی بڑھتی جا رہی ہیں ڈلی میں کٹسے بجلی کے کٹسے بے حال ہو گئی ہے راجدانی ڈلی اور سی ایم کیجریوال نے مانگا بیورا راشے رازدھانی میں بیتے کچھ دنوں سے ریکارڈ ٹوڑ گرمی پڑھ رہی ہے اور ایسے میں بجلی آپورتی بھی بہت کم ہے بجلی کی خپت جو ہے وہ بہت کم ہے کچھ علاقوں میں تو یہ اتنا برا حال ہے کہ کئی کئی گھنٹے بجلی نہیں ہوتی اور جبکہ دلی کے تمام علاقوں میں بجلی کٹسے کی بڑھتی سمسیا کے مدنے نظر مکہ منتری اروند کیجریوال نے کل دلی سرکار کے مکہ سچیف ایم ایم کٹی کو ایتی ہاتی قدم اٹھانے کا نردیش دیتے ہوئے اوڑجہ ویباق سے ہر روز گیارہ بجے پچھلے دن کی اگھوشت بجلی کٹوٹی کا بیورہ پیش کرنے کو کہا ہے مکہ منتری کاریل ہے کہ ایک ورست آدھیکاری نے بتایا کہ اگھوشت بجلی کٹوٹی کرنے کی بجلی کمپنیوں کے خلاف لگاتار بڑھ رہی شکایتوں کو دیکھتے ہوئے کیجریوال نے کٹی سے سموچی دلی میں بجلی کمپنیوں کے ہیلپ لائن نمبر کے سپسٹ جانکاری دینے والے ہولڈنگ لگوانے کو کہا ہے جس سے تین بجلی کمپنیوں کے اوپوکتہ بجلی کٹوٹی کی شکایت نہ کر سکیں آگو بات دیکھیں جو خبر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کیجریوال نے نئے نیم بنائے ہیں اور کیجریوال نے کہا ہے کہ جن جن علاقوں میں بجلی جاتی ہے اگوشت بجلی جاتی ہے ایک ہوتا ہے کہ پاور کٹاپ کر رہے ہیں لیکن پاور کٹکا شیڈول ٹائم ہے جیسے شام کو چھے سے لے کر آج تک بجلی نہیں رہے گی لوگ اس وقت کے لئے تیار رہتے ہیں پہلے سے ہی انہیں پتا ہے کہ بجلی نہیں رہے گی تو وہ ان وقت بچا کر رکھتے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ اس طرح کی چیزیں پیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہم گھوم نے نکل جائیں گے مال سے چلے جائیں گے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کی آدھی رات بجلی کار دی جاتی ہے اور ایسے میں تاکہ لوگ بجلی کی شکایت ان نمبروں پر کر سکیں لوگوں کو سہولت محسوس ہو کہ اس کے علاوہ ہر روز آپ اپنی ویب سائٹ پر ایک بیورہ ڈالیں گے تاکہ پچھلے دن کس علاقے میں کتنا پاور کٹ رہا کتنے گھنٹے آپ نے لائٹ بھگائی ہے اس کے علاوہ کتنے گھنٹے کا شیڈول کٹ آپ نے کیا ہے اور جو ان شیڈول کٹ ہے یعنی جو اگھوشت بجلی کا کٹ ہے اس کا بھی آپ پورا بیورہ اپنی ویب سائٹ پر دینا ہوگا تاکہ ہم اسے کٹ کر سکیں کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے تین میجر دور کرنے کے لیے بڑے وعدے کیے گئے تھے اور ایسے میں اب جب رازدھانی میں بجلی سنکٹ گہرہ رہا ہے پانی کا سنکٹ گہرہ رہا ہے تو اس کا جو پورا پورا آثار ہے وہ عام اپنی پارٹی اور سنیو جکر ارون کے جریو پر پڑ رہا ہے آگے پڑھیں گے اور بات کریں گے نہ ہندو کی خبر کی ایس جلائی ون گم سنیو جی ایس ٹی انٹر فیرس نوٹ ریڈی ایک جلائی آنے کو ہے کافی نزدیک ہے کاؤن ڈاؤن چل رہا ہے کیونکہ جون کا پہلا آفتہ گزر چکا ہے لیکن جی ایس ٹی پر ابھی سہمتی نہیں بن پائی ہے کیسے اس حالات میں جی ایس ٹی کو لاغو کرے گی سرکار بڑا سوال ہے سرکار کی مہتوکان چیوجنا ہے کہ ایک جلائی سے ہر حال میں دیش کے ہر راج میں جی ایس ٹی کو لاغو کیا جائے لیکن سرکار یہ سپنا کیسے انیواری راج جی ایس ٹی کو ابھی بھی سات راجوں میں پاریت نہیں کیا ہے اس میں پسچم بنگال تمیل نادو اور جمہو کشمیر شامل ہیں جبکہ جی ایس ٹی کو لاغو کرنے میں ایک مہینے سے بھی کم وقت بچ گیا ہے اب تک چوبیس راج اور شاہرس پردیش جی ایس ٹی ویدھا کو اپنی سمبند ویدھا سباؤں سے پاریت کرا چکے ہیں حالان کی مہین گھال یہ پنجاب تمیل نادو کیرل کرناٹا کرنگ جمہو کشمیر اور پسچم بنگال کا اب بھی راج جی ایس پاریت کرنا باقی ہے اس میں جمہو کشمیر میں بھاج پا اور پی ڈی پی کا گھڑ بندن واری سرکار ہیں اور باقی سبھی راج میں گیر بھاج پا شاسط سرکار ہیں تو ایسے میں جی ایس ٹی جن راج کی ویدھان سبھا سے پاریت نہیں ہوا ہے وہاں بھلا جی ایس ٹی کو لاغو کیسے کرے گی سرکار کیونکہ ایک جلائی آنے کو ہے اور وقت بہت کم بچا ہے الٹی گنتی کی شروع ہو چکی ہے کیونکہ جون کا ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور ایسے میں اب تک جہاں جہاں جی سی پر سہمتی راج میں نہیں بن پائی ہے وہاں بھلا یہ جو رہا ہے وہ بہت مشکل ہوگی بی جی پی کے لیے دیج بھر میں سوان گر اور وستو کر لاغ کرنے کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بات کی جائے جہاں 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 سہمتی نہیں بنی ہے تو ٹھیک وہاں کیسے چھپ گئی سرکار وہاں کی وزان سفہ میں جی سٹ کو پالت کرانے کے لیے بڑا سوال دوسرا اب بات کریں موسم وی بھاگ کی تو آئی ایم ڈی یعنی انڈیان میٹرولوجیکل دیپارٹمنٹ پریڈکٹس مور رین دس مونسون اپ دیٹ سیز رین فال جہاں دو کونٹ ڈکشن ہے خبر میں دو الگ الگ چیزیں ہیں انڈیان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ یعنی موسم بھاگ جو ہے بھارت کا وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس بار دیش میں شاندار منسون آئے گا جبردست بارش ہوگی اور بارش ایسی ہوگی کہ کئی سالوں کا سوخہ مٹ جائے گا یہ کہنا ہے موسم بھاگ کا لیکن جو اپ ڈیٹ آ رہی ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ مانسون آئے گا لیکن نارمل رہے گا کیونکہ جس طرح سے انڈیان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ پری مانسون بارش ہوں گی اچھی بارش ہوں گی لوگوں کو گرمی گھنے لیکن بارش نہیں کر پائے صبح کچھ علاقوں میں ضرور ہلکی فلکی بارش ہوئی ہے جو کی آج بھی شاندار بارش کا کہا گیا تھا اور آنے والے کل کے بارے بھی بتائے گیا تھا کہ اچھی بارش ہوگی لیکن فیلحال اپ ڈیٹ تھوڑی الگ آرہی ہیں ایسے سے بیچ دن بچے ہیں تو جہاں آپ نے اتنی گرمی کو جھیل لیا ہے کچھ دن کا اور انگزار ہے اس کے بعد آپ رنجم فوہروں کا لکھت لیں لیکن ضرور یاد رہے کہ منسون میں کچھ سافدھانیا بھی بنتنی ہوگی جیسے کی منسون آنے کے بعد دیش میں کئی اگر احساب کر پائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے دلی اپنے علاقے اپنے گھر اور پورے مخلے کو ساف رکھ پائیں گے تو چلیے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے پنجاب کیسری کی ایک بڑی خبر کی فرنٹ پیج کی خبر ہے کشمیر سنکٹ سرکار کی وفلت کانگریس کار سمیتی کی بیٹھک میں سونیا گاندی نے سرکار کو ہر موچے پر ناکام بتا دیا ہے مہیراؤں دلیتوں آدیواسیوں علپ سنچکوں سمیت سماج کے الگ الگ ورگوں کے لیے کیے گئے باتوں کو پورا کرنے میں نریندر موڈی سرکار دیش میں بھے کا ماہو تیار ہونے پر کل گہری چنتہ جتائی ہے کانگریس ادھی سونیا گاندی کے آواز پر ہوئی کانگریس کار سمیتی کی بیٹھک میں اپاد ادھی راہل گاندی پور پردہ مندری منموحان سنگھ اور اکی انٹینی پی چیتمرم گلام نبی آزاد سمیت بڑے بڑے قدعور نیتا موجود رہے بیٹھک میں سونیا گاندی نے آکرام رکھ اپنایا اور جمہو کشمیر کے برتے سنکٹ کو موڈی سرکار کی سب سے بڑی ناکامی قرار دیا ساتھی روزگار کے افسر نہیں بڑھانے پر میڈیا سمیت ویروض کے سوروں کو قطع روپ سے دبانے جانے کے مدو پر پارٹی نیتاؤں نے ویچار مرش کے دوران گہری جندہ جتائی ہے جس طرح سے سرکار ہر موڈچے پر ناکام ہو رہی ہے ایسے میں دیش کی میڈیا کا رکھ اچھا نہیں ہے دیش کی میڈیا اچھی چیزوں کو ایسے اچھال رہی جیسے جادو ہو گیا ہو جب کی جو سرکار کی ناکام یاں ہیں انہیں ایک خبر کے طور پر بھی میڈیا نہیں دکھا رہی ہے دیش کے بڑے بڑے چینلل سیسے ہیں جو پینامی چینل ہیں لیکن جس طرح سے انہیں خبر اٹھانی چاہیے وہ خبر دکھا بھی نہیں رہی ہیں رہا ہے تو اس کو بھی مددہ بنایا ہے کانگریس نے اس کے علاوہ چاہے وہ آدی واسی ہوں چاہے وہ دلیت ہوں چاہے وہ پچھڑے انے پچھڑے برگ ہوں ان کے لیے سرکار نے کچھ بڑے قدم نہیں اٹھائے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ کی کل راجست سرکار بڑے بڑے ادھی پتیوں کی سرکار ہے یہ جو سرکار ہے یہ عبان اڈانی اور امبانی کو وکاس کرنے والی سرکار ہے یہ سرکار ان کے اچھے دن لائے گی جب کی عام آدمی اور کسان ہر مورچے پر بے حال ہیں ہر طرح سے ان کے اچھے دن آنے کی بڑی ہو جاتی ہے چلی این بیٹی کا روک کریں گے اور نو بھا ٹائمز کی فرن پیج کے بڑی خبر لیں گے خبر تلی سے جوڑی ہے اور خبر بڑی مسالے دار ہے وارس پر اشریل میسیج بھیجنے کے آروپ میں تہرہ پائلیٹ تھانے میں طلب ہو گئے ہیں ڈیلیٹ ٹریٹ جنرل آف سیویل ایوییشن یعنی دی جی سی اے نے بڑا قرم اٹھاتے ہوئے چار ویمان کمپنیوں کے چوتیس پائلیٹ وں دی جی مہانی دیشہ کے بی ایس بھولر نے جی ایر ویز اور انڈی کو سپائز جی اور گو ایر کے پائلیٹ وں سے ہٹا دیا گیا تھا اسی پر وارس ایر میسج کا دور شروع ہو گیا تھا اور جب یہ میسج کا دور شروع ہوا تو چوتیس پائلیٹ اس میں آروپی پائے گئے ہیں جن میں سے تیرہ کو دو تھانے میں طلب کر لیا ہے پولیس نے پوستاج کی گئی ہے کہ آخر یہ ایر میسج کی چین کہا سے چلی کس نے میسج بنائے اور کیسے انہیں فورورڈ کرنے کا طریقہ استعمال کیا گیا یہ تمام پوستاج دو ہے وہ ہو رہی ہیں حالکہ پائلیٹ کو ہمارے دیش میں ایک بہت سببیہ اور اچھی پوسٹ پر بیٹھا یقی سمجھا جاتا ہے کہ پائلیٹ ہوتا کی وہ پائلیٹ کے پر کابیز ہو پائے لیکن جب بات ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی پیمان آتے نہیں ہوتا یہ بتمیز کوئی چھوٹا انسان بھی کر سکتا ہے جیسا کہ یہ کہانی بتا رہی ہے آپ کے اموان فونز پر آج کر ہوتا لیکن اشریل میسج بھیجا تو نب گئے اور تہرہ پائلیٹ سو پوچھتا چوئے جبکہ آروب تو 36 پائلیٹ پر لگا ہے خیر آگے بڑھیں گے اور یوپی میں گوہتیا پر اب اینس اے گینگسٹر لگے گا یوگی سرکار نے یوپی میں ایک نیا قانون بنانے کی گوشنا کی ہے یوپی پولس نے منگلوار کو کڑی چیتاب نہیں دیتے ہوئے کہا کہ راجے میں اگر کوئی بھی شخص گوہتیا اور دودھار پشوں کی عوید تذکری اور آواج جاہی میں شامل پایا گیا تو اس کے خلاف بے حد کڑے قانون کے تحت اینس سے لگا جائے گا اور گینگسٹر ایف کے تحت اس پر کاروائی کی جائے گی راجے میں دی جی پی سلطان سنگھ کی طرف سے یہ نردیش جاری کیے گئے ہیں اور جلو کی پولس پرموکوں کو یہ نردیش بھیجے گئے 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 کہ پورورتی اکھلے شیادف سرکار میں ہی گوہتیا اور دودھار مویشوں کی عوید پرانسپورٹیشن کا سرکاری آدیش جاری کیا گیا تھا لیکن اس دوران اسے کبھی کڑائی سے لاغو نہیں کیا گیا اور اب جب یوپی میں نئی سرکار بنی ہے یوگی آدیتنات کی سرکار بنی ہے تو اب نئے نیم بنائے گئے ہیں انہیں کڑائی سے پیش کیا جا رہا کھان پان یکتی پسند کا معاملہ ہے میں خود مانسا ہاری ہوں یہ کہنا ہے اور اس کے رابعہ میگھالے میں بیجی پی میں بیف کو لے کر بغاوت کے صورت دو گئے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا انڈین ایکسپریس نے خبر دی دی کہ امیت شاہ نورتیس کے دورے پر ہے اور ایسے میں بیجی پی کے نیتا ہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے جو یہ نیا نیم بنا دیا ہے اس سے نیم کو جتنی جلدی ختم کر دو نہیں تو آنے والے الیکشن میں بیجی پی کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا یہ alert دیا گیا ہے ادھر یو پی میں اور کڑے آدیش دے دی گئے ہیں کہ دودھارو پشو اور خاص طور سے گائے کوئی بھی اگر اس کی تذکری کرتا پایا گیا یا پھر کسی نے بھی اس کی آواج آہی کی اسے قتل خانوں میں لے جانے کیلئے اسے سلاٹر ہاؤس میں بوچڑ کھانوں میں لے جانے کی کوشش کی تو اس پر سیدھے سیدھے گینگسٹر لگا دی جائے گئے اس کے بعد کریئر چوپر ایک خبر حوالی بیچ میں چھوڑ دی تھی اس پر دوبارہ رکھ کریں گے بڑی خبر ہے پنجاب کے سری آپ کو بتا دیں بینامی سمپستی کا معاملہ تھا اور میسہ بھارتی کو آئی ٹی کا تالہ سمجھ بھیجا گیا ہے کل آپ کو بتاتے کہ لالو پرساد یادو اور ان کی بیٹی میسہ بھارتی دونوں کی کل ریمانڈ تھی اور ریمانڈ ایسی تھی کہ دونوں کو پیش ہونا تھا لالو یادو کو سری بی آئی کی وشیش عدالت میں پیش ہونا تھا حالت لالو پرساد یادو پیش ہوئے بھی جو معاملہ ہے وہ چارہ گھوٹالے سے جھڑا ہوا ہے جس میں کئی کروڑ کا یہ معاملہ تھا جہاں لالو پرساد یادو پر گبن کے آروق لگے ہوئے ہیں گلت طریقے سے پیسے کو نکال اس کے استعمال کے آروق لگے ہوئے ہیں تو لالو پرساد کل سی بی آئی کی وشیش عدالت پر پیش ہوئے وہ ایڈی کے سامنے کل میسا بھارتی پر معاملہ تھا کہ جو بینامی سمپتی ہے ایک ہزار کروڑ کی دلی انسیار میں اس پر جواب دیں کہ اتنا پیسہ اتنی سمپتی میسا بھارتی اور ان کے پتی سیلیش کمار پر آخر کہاں سے آئی ہے حالان کی میسا بھارتی کل ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئی ہے میسا کے وکیل پہنچے ہیں جو جواب دے دی ہیں اب نیا سمن جاری کر دیا گیا ہے سمن میں میسا کو بلایا ہے یہ بڑی خبر تھی کل کی اس کے علاوہ آپ کو اگلی خبروں کی طرف لے چلے گے ہنی ٹرپ میں فسا اینرائی فرنٹ پیج کی خبر ہے اور بڑی خبر اس لیے ہے کیونکہ معاملہ دلی سے سرے نوائیڈا کا ہے جہاں ایک اینرائی کو نشانہ بنایا ایک خوبصورت مہیلہ نے اپنے کیسوں کے جال میں فسا کر اس خوبصورت حسینہ نے ایک اینرائی کو ایسا فسا یا رہتی ہے کاروباری نے کاروباری کے ایک سال پرانے پریچے نے اسے جہاں سا دے کر اپنی ریال اسٹیٹ کمپنی میں سات کروڑ روپے کا نیویش کرا دیا اسے کمپنی میں 25 فیز دی حصے داری اور ڈیریکٹر بنا دیا گیا بی تی دس فروری کو کمپنی کے کاریلے میں اس کی ملاقات ایک یوزتی سے کرائی گئی یہ لڑکی 13 فروری کو اس یوک کو اپنے نیو اشوک نگر دلی کے فلیٹ میں دینر پر بھلایا دینر کیا اور دینر کرنے کے بعد اگلے دن صبح اس کے ساتھ بلنک اینسٹریمن آیا یعنی چودہ فروری کو اس کے بعد کہہ دیا کہ میں آپ کو فساؤں گی آپ نے میرے ساتھ بتمیز کی ہے نہیں تو آپ چار لاکھ روپے دی گھر کاروباری اینرائی نے اسے چار لاکھ روپے دی ہیں لیکن اب اس کی شکایت سی ایم یوگی آیت تیناس سے کر دی ہے آپ کو پتا دیں کہ اس سے پہلے بھی ایک معاملہ سامنے آئے تھا جہاں پر ایک مہیلہ نے سانسد کو بی جے پی سانسد کو ہی نشانہ بنالیا اور اسے ہنی ٹرپ میں فسانے کی کوشش کی تیہار جیل بھیج دیا گیا تھا اور بعد میں اس کے گھر سے پچیس نیتاؤں کی سیڈیا مرام خوبصورت چہرے کے پیچھے کالا دل اور کالی ساجش چھپی ہو جو آپ کی زندگی پر بات کر سکتی ہے اس لئے ساوتان رہیں سرکشت رہیں اور اس طرح کے الیسٹ ریلیشنز میں جانے سے بچیں آگے آپ بڑھتے اور بات کرتے ہیں ویرات کی پارٹی کے رنگ میں مالیہ نے ڈالا بھنگ مالیہ دیش کا نمبر بن بھگوڑا جو کی بینکوں کا پیسہ لے کر فرار ہے جب ویرات کولی کی پارٹی چل رہی تھی تو ویجی مالیہ بھی مہا جاد ہم کا چیمپئنز ٹروفی میں حصہ لینے گئی ٹیم انڈیا اس وقت اس حج بھگوڑے کے طور پر ہے واقعہ سوموار شام کا ہے سینٹر لندن میں ہوئے اس ڈینر پروگرام میں پوری بھارت کی موجود تھی سچین ٹرنیول کر سنیل گوز کر اور ہر بجن سنگھ کے علاوہ کئی اور کرکٹ جگت کی پڑی ہستی بھی موجود تھی اسی سویے ایک رولز روائلز کار آ کر بھی اس میں سے پہلے دو خوبصورت مگلائیں اتریں اور پھر مالیہ کارڈ لے کر اترے اور اندر چلے گئے اندر میڈیا کی انٹری نہیں تھی خبر ہے کہ ٹیم انڈیا کے کھلاڑی ان سے دور ہی رہے اور تیس سویے سے پہلے چلے گئے ایونٹ میں مالیہ کے آنے پر سوال اٹھنے لگے ہیں یہ سوال بھی اٹھا کی کیا ویرات کولی نے مالیہ سے پرانا رشتہ نبھایا ہے ویرات روائل چلنجرز بینگلور کی ٹیم سے آئی پیل کھیلتے ہیں جس پر کبھی مالیہ کا مالک آنہ ہف ہوا کرتا تھا حالقی ایونٹ سے جڑے لوگوں نے صفائی دی ہے کہ مالیہ کو نمی نہیں دیا گیا تھا چیریٹی ڈینر کے لیے کوئی بھی آن لائن ٹیبل گک کرا سکتا ہے اور ایسا ہی کچھ ویجی مالیہ نے کیا یعنی بیرات کولی کو بچانے کوشش کی گئی ہے ٹیم انڈیا نے حالقی صاف تیور دکھا دیئے کہ جو دیش کے لیے آپ کو بتا دیں ٹیم انڈیا جب میچ کھیلتی ہے تو کس کے لیے کھیلتی ہے شاید دیش کے لیے کھیلتی کیونکہ میچ کھیلنے کے جو پیسے انہیں ملنے ہیں وہ میچ ہارنے پر بھی ملیں گے لیکن جو جی جان سے خون پسین آئی کر ہمارے کھلاری میدان میں پرچم حاصل کرتے ہیں وہ صرف دیش کے سممان کیلئے ہوتا ہے تیم کا سممان بنے دیش کا سممان بنے اور ایسے میں دیش کے سممان کو چھوٹ پہنچانے والا دیش کے ارث مستق کو چھوٹ پہنچانے والا نمبر ون دھگوڑا ویجی مالیہ جب اس پارٹی میں پہنچا تو ہمارے کھلاڑیوں نے ایک اچھا میسز دیتے ہوئے اس سے دوری بنائے رکھی اور تیس سمم سے پہلے ہی پارٹی چھوڑ کر نگلتے رہے بڑی خبر ہے چلیے آگے رکھ کریں گے ہندوستان کی خبر کرتے ہیں کرورتہ دلی میں کیا ہو رہا ہے دلی کیسے اتنی بے رہم ہو سکتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے ماں کے سامنے نشیڑیوں نے بیٹے کو تلوار سے گوٹ ڈالا ذرا سوچے اس ماں پر کیا گجری ہوگی سڑک پر پیشاب کرنے سے منع کرنے پر حال ہی میں ایک بیٹری رکشہ کے چالک کو لوگوں نے مل کر موت کے گھاٹ دار دیا اور سواردات کے آٹھ دن بعد ہی نشا کرنے سے منع کرنے پر کچھ نشیڑیوں نے ایک ماں کے سامنے ہی اس کے بیٹے کو تلوار سے کٹ مرنے والے تین لڑکے تھے حالان کی پریجنوں کا کہنا ہے کہ حملہ کرنے والے پندرہ لوگ تھے جانکاری کے مطابق مرتق کی پہچان چوبیس سال کے راہل کے طور پر کی گئی ہے یہ جو فوٹو یہا تصویر جو دی گئی ہے یہ راہل کی فوٹو ہے راہل منڈگا گاؤں کا رہنے والا تھا وہ نانگلوئی کی پنجابی بستی سلپ سوچالے میں کام کرتا تھا اس کی ماں شام لطا بھی یہی کام کرتی تھی شام سارے سات بجے اس کی ماں سوچالے پہنچی اور راہل سے کہا کہ وہ گھر چلا جائے راہل اپنی ماں سے بات کر ہی راہ تھا کہ اس دوران تین یوک شوچالے کے اندر پہنچے اور گانجا پینے لگے راہل نے نشا کرنے سے منع کرتے ہوئے انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہا اس پر آروپی شروع میں تو وہاں سے چلے گئے اور لیکن راہل کے ممیرے بھائی امیت نے بتایا کہ تھوڑی دیر میں تین یوک قریب پندرہ لوگوں کے ساتھ ماں آئے انہوں نے راہل پر چاکو اور تلوار سے حملہ کر دیا بیچ بچاؤ کرنے آئی ماں اسے بچالے کی کوشش کرتی رہی لیکن آروپیوں نے اس پر بھی تلوار سے حملہ کر دیا کیا ہو گیا ہے دلی کو دلی کا دل دلی کو دل والوں کی دلی کہا جاتا ہے لیکن دلی کے دل والے کہا گئے دلی میں یہ حیوان آخر کہا سے آگئے یہ ایک بڑا سوال ہے ذرا ذرا سی بات پر اتنے بڑے اور ہینیس کرائم کو انجام دیا جاتا ہے یہ بھلا کہا اس لئے مار دیا گیا کیونکہ اس نے کچھ لڑکوں سے منع کیا تھا کہ وہ کھلے میں شوچ نہ کریں کیونکہ پاس میں ہی شوچ آلے بنا ہوا ہے جو سلط شوچ آلے ہے پوری طرح سری ہے آپ مہا جا جا کر شوچ کیجئے کھلے میں شوچ کرنا سوچ تا کے خلاف سماجی تت مہا جا کر گھو جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی نشا کرتا ہے کوئی کچھ اور گھنونی حرکتیں کرتا ہے تو ان گھنونی حرکت کا ہی اس لڑکے نے ویروت کیا تھا اور کہا تھا یہاں نشے کا دعوت پناہو یہاں نشا بات کرو لیکن سزا ملی موت بھلا جرم کو دیکھنا سہنا اور اسے روکنا بھی اپنے آپ میں ایک سزا ہے اگر کہیں جرم ہوتا ہے اور آپ اس کا گھرود کرتے ہیں تو آپ کو سزائے موت ہو سکتی ہے یہ کسی نے کھر بھی سوچا بھی نہیں ہوگا چوبیس سال کا یہ مارا گیا لیکن ایک بڑا سوال چھوڑ گیا ڈلی کی سرکشا پر اور بڑے سوال ایسے ہیں کی کیا ہم جرم کو ایسے ہی سہتے رہیں گے یا پھر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے کیا دلی پولیس دلی کو اس قدر بنا پائے گی کی اپرادیوں کی روح کام اٹھے اپراد کو انجام دینے سے پہلے وہ سو بار سوچیں کیا لوگوں کی مان ستہ بدل پائے گی کیا دلی والے یعنی ہم عام آدمی اس طرح سے اپنی سوچ کو بدل پائیں گے کہ اگر کوئی انسان ہمیں صحیح زندیش دے رہا ہے تو ہم اسے مانے اس کا پالن کریں نہ کہ اسے موت کی خیر سوال کہی ہیں لیکن ان کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے افسوس ہے آگے بڑھیں گے اور بات یہ چھوٹا سا کولم ضرور ہے لیکن خبر بہت بڑی ہے بھارت دوت آواز پر راکٹ سے حملہ ہوا ہے خبر کابل سے ہے افغانستان میں بھارت دوت آواز راکٹ سے کیا گیا ہے رازدھانی کابل اس دوت آواز کے گیسٹ ہاؤس پر ایک راکٹ آ کر گرا ودیش منترالے کے سوطروں کے مطابق منگلوار صبح سوہ گیارہ بجے راکٹ گیسٹ ہاؤس کے کھیل کمپال میں والی بول کونٹ میں آ کر گرا ہے پاس ہی بھارت راج دوت کا گھر ہے اور باقی سٹھاؤ بھی آر سپاس ہی رہتا ہے لیکن گریمت یہ رہی کہ کوئی بھی اس کی چپیٹ میں نہیں آیا اور گھٹنا ایسے وقت انجام دی گئی جب افغانستان میں شانتی بحالی کے لیے بھارت سمیت تہیز دیشوں کے پرتی ندیوں کی بیٹھک کے مدنظر پورے کابل میں ہائی الرٹ ہے ایک طرف پورے کابل میں ہائی الرٹ ہے کابل کے جو موسٹ سنسٹیو زون کہا جاتا ہے وہاں پر حملہ ہوا جہاں پر بڑا ڈسٹرکشن دیکھا گیا اور اب ایک بار پھر بھارت دوت آباز کو نشانہ بنائے گیا راکٹ دروار صاحب میں لگے خالستان زندہ بات کے نارے امریز سرکہ گولڈن ٹیمپل کے نام سے جانتے ہوں گے کوئی سرن مندر بھی کہتا ہے لیکن اصل میں دروار صاحب ہے پنجابی بھاشا میں دروار صاحب کہا جاتا ہے اور یہاں پر خالستان زندہ بات کے نارے لگے کرپال سنگھ بندگر نے خوب مہرت کی لیکن ان کی مہرت اس وقت پانی بھرتی نظر آئی جب گرم خالی جب گرم خالی نے وعدے کے خلاف جاتے ہوئے ہندامہ شروع کر دیا آکرام اکھ ہوئے ان لوگوں نے پچھلے سالوں کی طرح سے بھلے اور تلوار بھالے اور تلوار ہوا اکال تخت کے جتھناروں کو بھی جم کر کوسا اس دوران ان لوگوں نے یہاں لگے اس پیکر بھی توڑے ڈالے آپریشن بلوس چار کی تیتیس بھی بھرشی تھی اور یہ آپریشن بلوس چار کیا تھا یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ جب سوان مندر کو خالی کرایا گیا تھا اسے جد سے چھڑایا گیا تھا تو یہ تیتیس سال ہو چکے ہیں اس باردار کو اور تیتیس سال بعد جب برسی کا موقع آیا تو خالستان زندہ بات کے نارے لگے سوان مندر میں اس لئے ایک بڑی خبر ہے ادھر ایک خبر ہے یہ بڑی پہل ہے کیرل سے دیش کے کیرل میں کیرل میں شادیاں ایکو فرنڈلی ہوئی ہیں اور سرکار لا رہی ہے گرین پروٹوکول پلاسٹک کا استعمال کیا تو ہوگی کاروائی سرکار لوگوں کو شادیوں میں گراس اور ایکو فرنڈلی میٹل سے بنے سامان استعمال کرنے کے لیے کرے گی پروت ساہیت کیرل سے اچھے شروعات ہوئی ہے دیکھ ہالی میں پانچ تاریخ کو وش پریان دیوست منائے گیا اور ایسے میں کئی چوکار والی چیزوں میں یہ بھی بات تھی ہر سال تیس لاک ٹن پلاسٹک سمندر میں بہا دیتا ہے جس سے سمندر کی جو مچھلیاں ہیں جو انی ویجیٹیرین ہیں وہ سب برباد ہوتے جا رہے ہیں پورا بیلنس بگڑتا جا رہا ہے اس سے ہر چیز پر فرق پڑ رہا ہے گلوبل وارم بڑ رہی ہے تو ایسے میں کیرل نے کیرل سے ایک نئی شروعات ہوئی ہے اور سرکار لوگوں کو پروت صاحب کر رہی ہے کہ شادیوں کو ایکو فرنڈلی بنائیں شادیوں میں پلاسٹک کا استعمال نہ کریں مثلا اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو جب ہمارے شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھاری بھر کم پلاسٹک سے بنے ڈسپوزل کا استعمال کیا جاتا ہے پلاسٹک کی پلیٹ پلاسٹک کے کپ کھانے کی بلیٹ چمچے بہت چیز ہی ہیں جو پلاسٹک سے بنی ہوتی 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 اس سے نہ صرف ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے جب کی استعمال کرنے کے بعد اسے پھیک دیا جاتا ہے کچھ دن کورے میں پڑی رہتی ہیں چیزیں اس کے بعد کہیں نہ کہیں مٹی میں دبا دیا جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ پلاسٹک کی عمر کافی لمبی ہوتی ہے یہ تین سو سال تک بھی گھر نہیں پاتی اور یہ تین سو سال تک ہمارے پریابرن میں پیدا کرتے اسے بیواریا پھیلتی ہیں تو اب شادیوں میں ڈسپوزل کا استعمال نہیں ہوگا کھان پان کو ایسا بنایا جائے کہ یہ تو آپ کاج کی بنی چیزوں پر استعمال کریں آپ جو دیسی پتل ہوتا ہے پتوں سے بنائی ہو چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں اگر وہ کورے میں پھیر بھی جائیں گی تو کس دن بعد گل جائیں گی گلنے کے بعد ان سے خاد ملے گا زمین کی ارورہ شکتی بڑھے گی ایک اچھی پہل ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کچھ چیزیں ایسے استعمال کریں جو کی پردوشن نہ فیلائے تو آپ کا پریابرن ہے آپ کو اسے بچانا ہے اور اسے بچانا ہم ہر ناغری کی بڑی ذمہ داری ہے تو آپ بھی سنکل پلیجے کی ہر پارٹی میں آپ بوائکوٹ کریں گے پلاسٹک سے بنی چیزوں کا استعمال نہیں کریں شروعات کے رل سے ہو چکی ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ شروعات رنگ لائے گی اور بہت جلد اسے دیش کے اگلی خبر پر پڑھیں گے اور بات کریں آمرو جللہ کی بڑی پردیش کے زلہ اسطر کے سو اسپتال کی ای اسپتال یوجرہ سے جھوڑے جائیں گے اس سے مریض گھر بیٹھے ڈاکٹر سے اپوائنٹ بینٹ لے سکیں گے یعنی اسپتال میں لمبی لائن میں لگاتار لگ کر پرچہ بنوانے کی پریشانی سے نجات مل جائے گی کی کانون ایوہم سوچنا پردیوگی کی منتری روی شنطر پرشاد کا کہنا ہے کی چھ مہینے کے اندر یوپی کے سو اسپتال ای اسپتال سے جھوڑ جائیں گے یہ وہ توام سرکار اسپتال ہیں جہاں اوپیڈی جب لگتی ہے تو بھاری ماترہ میں مریض لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن پریشانی یہ جو خود مریض ہے جو خود پریشانی سے جھوج رہا ہے وہ جب لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی طبیعت اور زیادہ بگر جاتی ہے ایسے میں یوگی آیتنات نے کین سرکار سے مل کر ایک نئی شروعات کی ہے اور سرکار کی پرنالی کو استعمال کرتے ہوئے سب ہی سو اسپطالوں کو چھے مہینے کے اندر ایمیل سے جوڑنے کا لغش رکھا ہے یعنی جس کے پرچے پر جس ڈاکٹر کا نام لکھا ہے آپ سیدھے فون کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے اس اسپطال میں اسی ڈاکٹر سے اپینٹمنٹ لے سکتے ہیں آپ کو لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے پرچہ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ سیدھے فون کیجئے یا ایمیل سے میسج کیجئے اور آپ کا اپنیٹمنٹ نمبر سیدھے آپ کے میل پر آپ کے فون پر پہنچ جائے گا یہ ایک بڑی اور اچھی شروعات کہ سکتے ہیں حالانکہ دنلی میں پچھلے سال ہی اس طرح کی شروعات کر دی گئی ہے لیکن اب اس سے یوپی میں بہت جل عملی جامعہ پہ آیا جائے گا آگے بڑھیں گے اور آج کی آخری خبر کی بات کریں آتنک کا پرہ گار پاک دوست کم خطرہ زیادہ امریکی تھنک ٹینک نے کہا کہ پاکستان کو مدد دینا بند کریں ڈونالڈ کرم پرشا چند بڑی خبر ہے خبر دنیا کی ہے لیکن خبر ہارٹ بھارٹے کے لیے جڑی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کا دھوگلا رویہ پاکستان کا خوفنا چہرہ ایک بار پھر سب کے سامنے آ گیا ہے امریکی تھنک ٹینک نے پاکستان پر ترک ٹپڑی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب بھی آتم کیوں کی پنہگار بنا ہوا ہے اور امریکہ کے لیے دوست کم ہے خطرہ زیادہ ہے سینٹر آف فورنسک سٹریٹیجیز آئی آر کے رن رنیتک پرمک آلے اے برک نے کے مطابق انتونی ایچ دوارہ لکھی کی ریپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان اب بھی تالیبان اور حقانی نیٹورک جیسے آتم کی گھٹو کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے اس لحاظ سے وہ امریکہ کے لیے دوست کم ہے اور خطرہ زیادہ ہے اور انہوں نے ساتھ ساتھ ڈونال ٹرمپ کو بھی سچیت کیا ہے امریکہ کے راست پتی کو بھی چیتا دیا ہے کہ آپ پاکستان کی مدد دینا ہوں سے بند کریں کیونکہ جو پیسہ امریکہ پاکستان کو مدد کے طور پر دیتا ہے وہی پیسہ پاکستان میں آتن کی سنگٹھنوں کی کو پناہ دینے اور انہیں مضبوط کرنے کے کام آتا ہے اور پھر وہی آتن کی آخر کار امریکہ جیسے دیشوں میں آتن کی وعدات کو انجام دیرات ہے یعنی تر سیدھا سیدھے ایک وشال ساپ کو دودھ پلانے جیسی بات ہے کہ آپ کسی آستین کے ساپ کو دودھ بیاتے ہیں پھر وہی ساپ بھاری بھر کم زہر آپ پر اگل دیتا ہے آپ کو ایٹس لیتا ہے ٹھیک اسی طرح سے شک جتایا ہے امریکی تینک ٹینک نے اور سازحر کر دیا ہے ڈالنڈ ٹرپ کو کی آپ پاکستان کو مدد دینا کیونکہ پاکستان تو خوب اپنے دیش کے اندر آتنک واد کو فیلا رہا ہے جیسا کی بھارت بھی بڑے منچوں پر اس بات کو کہ چکا ہے کہ پاکستان آتنک واد کو بنا دینے والا دیش ہے جہا پر آتنک واد کی ٹرین چلتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا خونکھار آتنک بنایا جاتا ہے ان پر سرکار پیسہ دیتی ہے اس کے لیے تو پہلے بھی اس طرح کی چیزیں بھارت کہ چکا ہے لیکن اب تو امریکہ ٹین ٹینک نے بھی یہ مان لیا ہے تو بات بڑی ہو جاتی ہے پاکستان کا دوگلہ اور گندہ گھنون چہرہ ایک بات پھر سب کے سامنے ہے ذرا دیکھ لیجئے پڑوسی ملکہ کیا حال ہے اس سے پہلا آپ یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ میں جب ورل ٹریٹ سینٹر پر حملہ ہوا تھا سب سے بڑا حملہ کہہ سکتے آتنک کی حملہ امریکہ کی اتحاظ پر جا پر کئی ہزار لوگوں کی جانے چلی گئی تھی جان مال کا بھاری رکھان ہوا تھا اور اسے انجام دینے والا اسامہ بن لادن کی کہیں پاکستان میں چھپا بیٹھا تھا تو یہ بڑی خبر ہے سب کے سامنے ہے تو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش ویدیش کی بڑی خبر تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے آج کی خبروں کے علاوہ ہم نے آپ کو پچھلے 24 گھنٹے کے پورا گھٹنا کرم سے روکر روکر آ دیا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں دیش دنیا راجیوں میں کونسی خبر بڑی خبر بنی دی اور چن خبروں سے آپ کا سیتھا سروکار ہے وہ ہر بڑی خبر ہر بڑی حل چل ہم نے آپ کو ان اخباروں کی ہیڈ لائنز کے معرفت دکھائی تو تمام بڑی خبر آپ دیکھ چکے ہیں کل پھر اسی وقت آپ سے ہوگی ملاقات دیش کے کچھ اور بڑے اخبار اور ان کی ہیڈ لائنز کے ساتھ لیکن دیش اور دنیا کی تمام پل پل کی اپ لیٹس کے لیے آپ لگاتار بنے رہیے کوبرا پوسٹ کی ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com اس کے علاوہ facebook پر بھی آپ ہم سے جھوٹ سکتے ہیں ہماری ویڈیوز اور خبریں پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے آپ اپنے facebook کے search option میں جائیے اور وہاں جا کر کوبرا پوسٹ ہندی ٹائپ کیجئے cobrapost کوبرا پوسٹ ہندی ٹائپ کرتے ہی آپ سیدھی ہم سے جوڑ سکتے ہیں ہماری خبروں اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ کو اچھی رکھتی ہیں تو انہیں سکتے ہیں کبول کیجئے رکھتی روز نہیں آ valued فRad نمی ido گ لگ روز سکتے ہیں چھ ."